ہم اب جب جائیں گے اسلام آباد ہم اسلام آباد کو بند کرنے جائیں گے میں خود آپ کو لیڈ کروں گا لیکن جو بھی ہو گیا میں اس ڈاکو کے نیچے پاکستان کو تباہ ہوتے نہیں دیکھوں گا میں آپ کو ڈیٹ دوں گا محرم کے بعد اس کے بعد ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے جو بھی ہو گا ہم کریں گے اس کے بعد اب اس کے بعد نواز شریف کے خلاف کوئی اور جلسہ نہیں ہوگا اب کچھ اور ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیکہ نصار آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صبح آپ کی صبح کو ایک بار پھر باقبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ابھی تھوڑے دے پہلے آپ نے سنا کہ عمران خان نے کل رائیون مارچ میں کیا فرمایا اسلام آباد بند کرنے کی باتیں کی گئیں اور ایک جمع غفیل تھا جو کہ عمران خان کی کال پر باہر نکلا اور رائیون کی سڑکوں کو بھر دیا جس طریقے سے ہم لوگوں نے کل تعداد دیکھی تعداد تو بہت بڑی تھی اور حکومت کی طرف سے کوئی ایس سچ کوئی مسئلہ مسائل بھی فیس نہیں کرنے پڑے لیکن اپنے پینل کا تعریف کرماؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر آنلسٹ ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوئن کرنے کا فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب سینئر آنلسٹ ہے بہت شکریہ رئیس صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا اسکری صاحب میں آپ کی طرف سب سے پہنے آؤں گی کل کا جلسہ اور کل کی باتیں آپ کو کچھ مختلف لگیں پچھلی بار سے کچھ تعداد میں کچھ کونٹیٹی کولٹی تمام چیزوں میں کیسے آنالسٹ کرتے ہیں اس کا دیکھیں دو تین چیزیں ہمیں جو ہے مختلف نظر آئیں کل رات کے جلسے کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس جلسے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کیا وہ جلسہ گاہ کو بھر سکیں گے وہاں اگرچہ پینتیس ہزار سیٹیں تھی لیکن سپیس اس کے علاوہ بہت موجود تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے ماضی میں جلسے ہوئے ہیں ان سے زیادہ یہاں پہ لوگ موجود تھے بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد جلسگاہ کے باہر بھی تھی اور بہت سے تو راستوں میں فسے جو ہے وہ رہ گئے تو اس طرح وہ خیال جو پچھلے دو ایک جلسے سے پیدا ہوا تھے کہ غالباً اب ان کی سپورٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور یہاں کہیں شرمندگی نہ ہو ان کو تو وہ ٹرینڈ جو ہے ہمیں ایک ریورس ہوتا ہوا نظر آیا اور بہت امپریسیب شو تھا اس کا جہاں تک ان کے کانٹینٹ کا تعلق تھا اس میں میرا خیال ہے دو یا تین باتیں قابل ذکر ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پاناما پہ انہوں نے کیس بنایا جو ایویڈنس تھا وہ تو ہم نے پہلے ٹیلیویجن پہ دیکھا ہوا ہے تقریروں میں سنا ہوا ہے لیکن ان کو اکٹھا کر کے جو پیش کرنا جو تھا اس کا مطلب آرگومنٹ کو سٹینٹن کرنا دوسرا یہ ہے کہ پہلی دفعہ امران خان نے اپنے پبلک جلسے میں انڈیا پاکستان ریلیشن پہ گفتگو کی ہے ہندوستان کے وزیر آزم کو بڑا واضح اور کلیر میسج دیا ہے پاکستان کی ڈیٹرمنیشن کا اور تیسری بڑی بات جو ہے وہ وہی تھی جس کا شروع میں کلپ دکھایا گیا کہ وہ محرم کے بعد جو ہے ایک واضح قسم کا قدم یعنی گورنمنٹ کو ایک طرح موطل کرنے کی کوشش کریں گے اسلام آباد میں یہ وہ میتھڈ ہے جو کئی اور ملکوں میں بھی اپوزیشن نے وقتاً فوقتاً استعمال کیا ہے دکٹر رسول بخشری صاحب کی طرف جاؤں گی یہ کہا جاتا ہے کہ جو میتھڈ باقی ممالک میں استعمال ہوا وہ پاکستان میں کامیاب ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گیارنٹی نہیں دے سکتے جس طرح آئیسلنڈ میں ہوا یا باقی ممالک کے اندر ہم لوگوں نے عوام کا ایک جب میں غفیر دیکھا ہے تجاج ہوا پھر استیفے آئے کیا پاکستان میں یہ طریقہ کامیاب ہو پائے گا دیکھیں یہ ہم نے ایوب خان کے زمانے میں ہم نے حکومت کو اس وقت اپنی صاحبی میں بھی طالب ان تھے اور ہم مہدو کھمک کھمیٹی ایوب تاریخ میں شامل تھا تو وہ حکومت مفلوج ہو گئی تاریخ چلی تھی اور پاکستان میں جو جمہوریت کے لئے تاریخیں چلی ہیں ان کی مثال یورپ میں نہیں ملتی وہ ان کا مادل ذرا مختلف ہے وہ مادل اب عمران خام وہ یہاں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہروں میں بیٹ جاؤ حکومت کولپس ہو جائے گی اور حکومت کو کام نہ کرنے کو وہ تاریخ چلی بھٹو صاحب کے خلاف تاریخ چلی دو بڑی تاریخیں تھی لیکن دونوں کے نتیجے کے طور پر یہاں پہ پاوج نے قدم جمعیا اور سب کو کہا کہ اب ادھر ادھر ہو جاؤ ہم آ رہے ہیں ہم ملک کو بھی چی کریں گے آپ کو بھی چی کریں گے اللہ چی کریں گے ارتخابات کرائیں گے یہ ماضی میں ہوا ہے اب نہیں ہوگا عمران خواہ اسلامباد کو بند کر سکتے ہیں وہ کر دیں گے آدھا تو میرے شعر میں حکومت اپنے خوف سے بند کرے گی آدھا پرامتی کے لئے اور سیکیورٹی کے لئے اور آدھا جو ہے آدھے سے زیادہ بھی اب سمجھ لیں بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اداروں کو ہمیں کام نہیں کرتے ہیں کہ پارلیمان کام نہیں کرے گی پی ٹی وی کام نہیں کرے گا تاکہ جو بھی دورمنٹ کے ادارے ہیں وہ مفلوز ہو کر آ جائیں گے پھر کیا حکومت لاہور چلی جائے گی یہ لاہور ان کا پیچھا کریں گی حکومت ان دروں پر جا نہیں سکتی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی اے کے ساتھ ساتھ باقی سانسی جماعتیں بھی خود بخود آ جائیں گے کیونکہ ان کو ایک اپرٹینیٹی نظر آ رہی ہے کہ عمران خانے پیچھے ہٹنا نہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ حکومت کو بچا نہیں سکتے اور اسی طرح سے چار سال بعد انتخابات کی تیاریاں یہ شروع ہو جائیں گی میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے پاکستان میں جس طریقے سے ہمارے شہل بہت پڑے ہوئے ہیں اگر آسف بیس سال پہلے اسلامباد راول فنڈی میں یہ حرکہ استعمال کیا جاتا تو غالباً ناکام ہو جاتا آج یہ کامیاب ہو جاتا ہے آسکری صاحب یہ کرائسس ڈیولپ ہو جائے گا بہت مشکل سیچوئیشن ہو جائے گی ملک پہلے ہی ایک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے جہاں دوسرے ممالک آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں ہم ڈپلومیسی ایکٹیف ڈپلومیسی پرو ایکٹیف ڈپلومیسی کی باتیں کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم نے سی پیک بنانا ہے کامیابی کی طرف جانا ہے دوسری طرف اگر ادارے بند ہو جاتے ہیں تو پھر فوج کا کیا لاحے عمل ہوگا پچھلی بار ہم لوگ نے دیکھا تھا اداروں کو بچانے کے لیے فوج کے بریگیڈز آئے تھے اداروں کی بیلڈنگز کے اندر اب کیا ہوگا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سیچوئیشن واقعی مشکل قسم کی سیچوئیشن پیدا ہو جائے گی اور مقصد صرف اس کا یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فنکشن نہ کرے محصر طور پر اور اس کا پھر طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ حکومت اور اپوزیشن کوئی ایک قابل قبول راستہ نکالے جو کہ نکل تو سکتا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاناما لیگ کے بارے میں آج بھی پاکستان میں سیچوئیشن وہی ہے جو اس وقت تھی جب یہ پاناما کا قصہ جو ہے وہ ختم ہوا اور اگر گورنمنٹ کا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ میں نہیں مانتا ہم صحیح ہیں ہمیں کوئی نہیں ٹچ کر سکتا یہ اس قسم کی بات کہنا بہت مشکل ہوتی ہے تو یا تو کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے اور اس میں انیشیٹیو گورنمنٹ کے پاس ہے اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے آپ کو وہی میتھرڈ استعمال کرنا ہوگا جو کہ دوسرے ملکوں میں پاناما لیگ کے لیے استعمال ہوا برطانیہ میں کیا ہوا برطانیہ میں کیا ہوا وزیر آزم کا ڈاریکٹ نام تو نہیں تھا ان کے والد کا کوئی انویسٹمنٹ تھی جو وزیر آزم صاحب نے جو اس وقت وزیر آزم تھے انہوں نے انہیرٹ کیا لہذا جب یہ سوال پیدا ہوا تو انہوں نے سارا ایویڈنس جو ہے سامنے لا کے رکھ دیا کہ دیکھئے یہ میرے ایسٹس ہیں اور یہ اس طرح والد صاحب کا تھا اور یہ مشتقی چیزیں اس طرح پہنچی ہیں اور معاملہ ختم ہو گیا ہمارے ہاں تو جو بیانات دیئے گئے ہیں ان میں تضادات موجود ہیں ان تضادات کو رفع کر دیجئے میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوگا ہمارے ہاں حکومت وقت کی یہ روایت نہیں ہے یعنی یہ ہمارے حکومت کا ایک سٹینڈرڈ سٹائل ہے کہ اپوزیشن کی طرف ڈسمیسیف رہو اس کے مختلف قسم کے جو ہیں وہ الزامات لگا دو جہاں تک آپ نے کہا فوج کا کیا ہوگا بھئی آپ نے دوہزار چودہ میں بھی دیکھا کہ انہوں نے یعنی حکومت نے آرٹیکل ٹو فور فائیو کو انوک کر کے وہاں پہ آرمی یا رینجرز کو طلب کیا ایکزیکٹلی یہ ہی ہوگا بلکہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو فور فائیو جس میں کہ فوج کو یا رینجرز کو آپ طلب کرتے ہیں ہے تو وہ فوج کے لیے ٹو فور فائیو وہ آرٹیکل آرڈی انوک ہوا ہے اسلام آباد میں بڑے عرصے سے اگرچہ وہاں آپ کو فوج نظر نہیں آتی تو حکومت نے یہی کرنا ہے کیونکہ حکومت چاہے گی کہ کوئی کنفرنٹریشن ڈائریکٹ فوج میں اور اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی کنفرنٹریشن کسی کے ساتھ ہو اچھی نہیں ہوتی سیاست میں ہمہنگی سے سیاست میں گفتو شنید سے اور سب سے بڑا اور آخری چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ادارے بے مانے ہو جائیں گے اگر ادارے کانفلکٹ ریزولڈ نہیں کر سکے کانفلکٹ ریزولڈ نہ کر سکے اگر ادارے ان دیمسیلز جو ہیں وہ کانفلکٹ کا شکار ہو گئے ڈاکٹر سولبک شاید صاحب آپ نے فرمایا کہ پہلے جو بیس سال پہلے اگر یہ احتجاج ہوتا تو اس کا وہ ریزولٹ نہ آتا لیکن آج جو ہے وہ ملک بھی ڈیفرنٹ ہے ایرا بھی ڈیفرنٹ ہے کچھ ریپکشنز بھی اس کے ڈیفرنٹ آئیں گے تو ڈاک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ ایک دہائی پہلے بھی یہ حکومت تھی لیکن ایٹیٹیوڈ میں تو ڈیفرنس نہیں نظر آرہا حکومت کی پہلے بھی یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے آج بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہے اور یہی تو پوائنٹ آف کانفلکٹ بن رہا ہے یہ میرا خیال ہے بسیدہ سیاسی طاقتیں ہیں جو نہ ماضی میں رہتی ہیں نہ خال کو سمجھتی ہیں نہ مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بڑے گوھر سے یہ جلسہ بھی دیکھ رہا ہے ماضی کے جلسے بھی دیکھیں ہیں یہ دنیا میں مثال نہیں ملتی جو میں نے رات دیکھ رہا ہے کہ لاکو کی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں خواتین موجود ہیں کوئی پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آج موجود تھا یا کوئی سیاسی تحریک یا کوئی سیاسی جماعت موجود ہے جو اس طریقے سے لوگوں کو کہے اور وہ خود بخود اپنے خرچے پر چل کے اتنا بڑے جلسے میں پہنچیں اور رات کے بارہ بجے تک وہاں پہ بیٹھے رہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے کم از کم لوگوں کو دس پندرہ گھنٹے لگے ہوگے تو یہ ایک جغبہ ہے لوگوں میں لوگ پاکستان کے یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو قانون کی حکمرانی ہو انصاف ہو سستا انصاف ہو اور یہ جس طریقے سے ملک کو لوٹا گیا ہے ماضی میں اس کا احساب ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کوئی بھی شاسی جماعت جو ماضی میں بابستہ رہی ہے کرپشن میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ پاکستان میں وہ انتخابات جیل سکتی ہے جی اسکری صاحب اسکری صاحب نے کچھ آئی کرنا صوربق صاحب صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں جب جمہوریت کے رجحانات بڑھتے ہیں جہاں ایک طرف گورنمنٹ کو ایک آرگومنٹ ملتی ہے کہ دیکھئے ہم تو الیکٹڈ ہیں لہذا ہمارا حق بنتا ہے حکومت کرنا وہاں دوسرا مسئلہ جو حکومت کے لیے ہوتا ہے کہ حکومت پر عوام کے مطالبات جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور عوام یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت کارکردگی کو بہتر کرے گی اور عوام میں یہ جذبہ کہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں عوام میں یہ احساس کہ وہ اکاؤنٹیبلیٹی کی بھی بات کر سکتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو لہذا جو چیز سمجھنے والی ہے کسی بھی حکومت کے لیے آج کی یا کل کی گزرا وکل یا آنے والا کل وہ یہ ہے کہ جہاں حکومت کو ایک لیجٹیمیسی ملتی ہے جمہوریت سے وہاں جمہوریت حکومت کو ڈی لیجٹیمائز یا غیر جائز بھی بنا سکتی ہے اگر کارکردگی اچھی نہیں ہے اگر چیلنجز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اگر جو جمہوریت کی سپیرٹ کنسلٹیشن ہے جمہوریت کی سپیرٹ مل جل کے کام کرنا قابل قبول راستہ نکالنا اگر آپ ان میکنیزمز کو نہیں چلا سکتے تو جمہوریت جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کو نقصان پہنچاتی اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر رسول بخش ریش صاحب کہ جمہوریت کا راگ تو علاپہ جا رہا ہے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی جمہوریت کے خلاف ہے یہ تمام جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ عوام کو کیا چیز مل رہی ہے اس جمہوریت سے کیا وہ وعدے جو کیے گئے تھے وہ وفا کیے گئے الیکشن کے بعد یا نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پارلمنٹ کی بات کی جاتی یہ پارلمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ حکومت کو یا نواز شریف صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈٹے رہیے یہ جلسوں دھرنوں سے کچھ نہیں ہونے والا کیا آپ کو لگتا ہے یہ غلط تاثر دے رہے ہیں وزیر آزم صاحب کو بلکہ غلط دے رہے ہیں بائی سبیتہ ہوں کے وقت تبدیل ہو چکا ہے کہ جب ہم پارلمان کی بات کرتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس سے بڑا ادارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کسی بھی ملک میں یہ ہمارے عوام کے مہندے ہیں لیکن یہ پارلمانی نظام ہے اور جس طریقے سے محروسی سیاست ہے اور خاندان تین چار خاندان یہ قبضہ کیے ہوئے ہیں سیاست پر انہوں نے منصہ کے علاوہ پارلمان کا کوئی ممبر نہ بیان دے سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے نہ ووٹ دے سکتا ہے اس میں کوئی صلاحیت ہی انہوں نے سیاسی طور پر نہیں چھوڑی اس کو حق ہی نہیں دیا کہ اپنی حکومت کے خلاف اور اپنی پارٹی کے خلاف تو تنقید کر سکے نہ ہی جنرین تنقید مقصد پاکستان ہونا چاہیے عوام ہونا چاہیے جمعیت ہونی چاہیے یہ آقا کی غلامی تو نہیں ہونی چاہیے یہ کردار سختی ہے یہ ادارے قائد نہیں ہیں ادارہ محترم ہے لیکن آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا اس کے محترم جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا ادارے اس بہران کو حال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کون سے ادارے ہیں جو کام سکتے تھے جنروں نے نہیں کیا ایف ایر نے کام نہیں کیا اقتصاب بیورا نے کام نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدلیہ نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا جو کام کرنا چاہیے یہ تین ادارے ہیں جو اس مسئلے کو حال کر سکتے تھے اور ایف بی آر ہیں بلکل کا کام ہو چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی اس میں جلچسپی نہیں یہ کہ مرک جلتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ تو نہیں کر سکے آنگے کیا ہوتا ہے کہ اگر بوران پیدا ہوتا ہے اور یہ ادارے اسی طریقے سے مفروض رہتے ہیں تو پھر فوج آکے اس کو سمالے کی ملک کو کرے گی یہ دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج سٹیپن کریں مداخلت کریں اور کہے کہ اچھا جیس نوے دن کے اندر ہم یہ انترین زمومت بنا کے نوے دن کے اندر ہم دوبارہ انتخابات کرا دیں گے یہ درست نہیں ہے یہ طریقہ درست لیقہ یہ ہے کہ پارلیمان کو یہ مسئلہ حال کرنا چاہیے جو کرنے کے قابل نہیں ہے اس وقت میں سمیتا ہوں کہ تمام طرح ذمہ داری سپریم کوڑا پاکستان کی ہے اس مسئلے کو حال کریں اور یہ صرف نواز شریف نہیں اس میں زرداری بھی ہے پیپس پارٹی بھی ہے ایل پی بھی ہے جیل یو ایل پی ہے ایل پیم بھی ہے جو بات یہاں ماضی سے اقتدار میں رہی ہے ان کا احساب ہونا چاہیے اداروں کی آپ نے بات کی ادارے وہ ہیں جو اگر اٹانومی بھی ملی ہوئی ہے تو وہ اٹانومی کو ایکسسائز نہیں کر رہے ہیں آپ کی ادارے کی بات کریں ایف بی آر نے لیٹر لکھے جس کو پہلے نوٹسز کہا گیا اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو ادارے اگر کوئی کام کر بھی لیں تو آگے سے ریاکشن کیا ہوگا اور پھر ادارے کیسی کاروائی کریں گے اداروں کی بات کریں تو ایک اہن سدون جوڈیشری جوڈیشری میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جوڈیشری کو کرنے پڑتے ہیں اور ایک ایسا کام بھی ہے جو کہ جوڈیشری چاہے کرنا ان کی ذمہ داری نہ ہو لیکن اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیف جلسٹ پاکستان صاحب انڈیا کو بیفٹنگ ریپلائی دے رہے ہیں کہ ان کو انویٹیشن دی گئی تھی یہ کانفرنس کے اوپر جو کہ ایک گلوپل کانفرنس تھی کانفرنس تھی بیسکلی نیشنل انیشیئیٹیو تورڈز آر بیٹریشن اینفورسمنٹ ان انڈیا جس پہ جانے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کلیر کٹ منہ کر دیا ہے اس تناظر میں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جاری ہے جوکٹر حسان اسکری صاحب ہم لوگوں کو وہ ریپلائے یا وہ جس طرح کا رییکشن ہم وزیر آزم صاحب سے توقع کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو وہ دوسرے اداروں سے نظر آ رہا ہوتے ہیں فوج سے نظر آ رہے ہیں جوڈیشری سے نظر آ رہے ہیں وزیر آزم صاحب سے نہیں نظر آ رہا کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو دیسیشن لیا چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں یہ موجودہ حالات میں بلکل یہ درست فیصلہ تھا کہ اس مہینے اکتوبر کے آخر میں اکیس سے تئیس اکتوبر کو ایک کانفرنس انڈیا میں ہونی تھی جو اس وقت انڈیا پاکستان کے تعلقات ہیں جو ہندوستان نے سار کانفرنس کے سلسلے میں ایک منفی کردار ادا کیا اور جو ہسٹیلٹی دیکھیں سب سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہسٹیلٹی کا انداز ہے وہ کافی افسوسناک ہے جہاں ایک طرف وہ ٹولرنس کی بات کرتے ہیں ایک طرف اپنے آئین میں سیکلرزم کی بات کرتے ہیں گاندین فلوسفی کی بڑے زور و شور سے انڈیا میں بات کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جب ایکچول جو رویہ ہے وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے تو ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اہم شخصیات جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان جائیں گے ان کا بلکل وقت کے مطابق صحیف فیصلہ ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ماحول کا بہتر ہونا بڑا اہم ہے اور بلا وجہ ملکوں میں ٹینشن پیدا کرنے سے ہندوستان کو بھی کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا لیکن جو اندرونی مفادات ہیں وہاں کی حکومت کے ان مفادات کو پرموٹ کرنے کے لیے ریاست جو ہے حکومت جو ہے وہ خود انتہا پسندی کو پرموٹ کر رہی ہے بنیادی طور پہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ توازن کو رکھنا کیونکہ اگر ہندوستان میں انتہا پسندی یہ چلتی ہے تو پاکستان کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے ہندوستان کے اندر اپنے اتنے اختلافات ہیں اتنے تضادات ہیں اور اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ وہاں اس قسم کا رویہ جو ہے اندرونی مسائل کو بڑھاتا ہے لہٰذا ہندوستان کی حکومت کا فرض ہے کہ چلیے پاکستان سے تو وہ ناراض ہیں کم از کم اپنے شہریوں کے حکومت کو تو پروٹیکٹ کر لیں کم اپنے شہریوں کے حکومت کو بلخصوص جو سکسٹی سیون آزادی کی تحریکیں چلیں تو دیکھ دیں رسول بکش ریش صاحب انڈیا کا قانون جس طرح بات کی گئے سٹرینٹننگ آربیٹریشن اور انفورسمنٹ اس کے لیے جو کانفرنس ہونی ہے قانون تو بہت اچھے ہیں ادھر کے بھی جس طرح پاکستان کے قوانین اچھے ہیں لیکن انفورسمنٹ ہمیں کئی نظر نہیں آتی بیسک رائٹس کے اندر سے رائٹ اوف ایکوالٹی ادھر نہیں نظر آتا رائٹ اوف فریڈم ادھر نہیں نظر آتا اگینسٹ ایکسپلوائٹیشن جو رائٹ ہے وہ ادھر نظر نہیں آتا فریڈم اوف ریلیجن ادھر نہیں نظر آتی ہے تمام جو ہے ان کے کانسٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں تو پھر کانفرنسز جتنی مرضی کرالے جب تک حکومت نہیں چاہے گی کہ انفورس ہو لاؤ تب تک کیسے چیزیں آگے بڑھے گئے درست ہے یہ ایک علمیہ ہے جنوبی ایشا کے مالکہ اور اندوستان اور پاکستان سارے پارشت ہیں کہ قانون جو مختلف اسکلیں افتیار کرتا ہے جب اس کا اطلاق آتا ہے ایک اس کا اطلاق امید طبقے کے لیے ہے اور ایک گرید طبقے کے لیے عمران خان نے رات دوست کا اور مجھے بالکل بات لگی کہ آج جا کے دیکھیں جیلو میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں اس کے سن کے جرائم میں ہیں چھوٹی موٹی چوری چھوٹے موٹا کوئی کسی کا سیکل کسی کا سیل فون اور چھوٹی موٹی کرپشن اس کے اوپر تو آپ نے لوگوں کو دھر لیا بالکل آپ دھریں ان کو آپ سزا دیں لیکن جو عرب روپے کمار رہی ہیں اور رزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے جب نیب خود کہتا ہے کہ مہینے میں اتنا کرپشن ہے رزانہ کی بنیاد پر اتنا عرب روپے کی کرپشن ہے تو ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ ہم نے جو آپ کو یہ وردیاں پینا کے اور دفتروں میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو عزت اور تقریم بھی ہوئی ہے آپ کو طاقت اور وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کی ہے ملک میں ملک کو صدارنے کے لیے کہ یہ صرف اخباروں میں اشتہار دینے سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو یہ رہے رہے کہ قانون تب کے لیے جب برابر نہیں ہوگا اور جب قانون اپنی اصلی روح کے مطابق اس کو آپ انپلی مت نہیں کریں گے معاشرے کے اندر تو معاشرے کے اندر وہ توازن نہیں کیا دا ہوتا اور یہی توازن ہے جو مسنگ ہے دکٹر حسن اسکری صاحب آپ کی طرف آؤں تو یہ توازن انڈیا میں بھی نہیں پایا جاتا وہاں جس طرح رسول بکشری صاحب نے فرمایا کہ یہاں جیلوں کے اندر چھوٹے جرائیں میں تو لوگ ان کو سزا دی جاتی ہے وہاں بھی ایک قاتل کو جس نے گجرات میں اتنے قتل کروا ہے نریندر مودی کو پرائم منسٹر بنا کے اس کو جو ہے بڑا پریز کیا جاتا ہے اور ایک شخص کو جس نے عید منانی ہو اس کے لیے قرمانی کرنی ہو اس کو جو ہے اس کا آپ گلہ کاٹ دیتے ہیں وہاں بھی یہی حال ہے تو پھر قوانین کا ادھر کے فائدہ دیکھیں یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ سیچویشن ہے کہ اندوستان تھیری میں سیکلوریزم سے سبسکرائب کرتا ہے اور وہاں پہ ایک شخص جس کی آئیڈنٹیفیکیشن مذہبی انتہا پسند تنظیم سے رہی ہے اور اپنے زمانے میں گجرات کی پرفارمنس ہمیں سب کو پتا ہے ان کی وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں پاکستان جس کا قریبی تعلق ہے اسلام سے پاکستان کے جو قومی شناخت ہے اس میں اسلام اس کا ایک حصہ ہے اور اس کے باوجود ہمارے ہاں جو پیورلی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اتنا کامیابی الیکشن میں حاصل نہیں جو ہیں وہ کر سکتی دیکھیں جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا اس سے پہلے ڈاکٹر رسول بکش رئیس صاحب نے ریز کیا اس میں ان ملکوں میں خاص کر ہندوستان میں پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے دو بڑی جو پرابلم ہیں ایک تو جو لوگ صاحب اختیار و اقتدار ہوتے ہیں وہ پبلک ڈومین اور پرسنل ڈومین میں کوئی ڈسٹنگشن نہیں کرتے یعنی ایک آفیشل کی سرکاری حیثیت ہوتی ہے وہ سرکاری ذمہ داریاں ہوتی ہے کچھ اس کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں فیملی کے معاملات ہوتے ہیں ان دونوں کو الہدہ الہدہ رکھنا جو اصل جمہوریت ہے اس کی روح ہوتی ہے اور یہ انسان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور یہ میری سرکاری حیثیت ہے ہمارا ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ وزیر ہو گئے ہیں کسی بڑے عودے پہ آ گئے ہیں تو ہر چیز سرکار کی جو ہے وہ آپ کے استعمال میں آتی ہے ذاتی مقصد کے لیے دوسرا جو ہم ٹریجیڈی یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ ہے کانفلکٹ آف انٹریسٹ کی کہ ہم جو ہے حکومت بھی کریں گے بزنس بھی کریں گے اپنے پرائیویٹ مفادات کو بھی رن کریں گے جبکہ جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کی پوزیشنز کے اوپر ہیں تو آپ اپنا جو پرائیویٹ انٹریسٹ ہے اس کو پرسو نہیں کر سکتے آپ بزنس نہیں کر سکتے کمرشل انٹریسٹ نہیں پرسو کر سکتے لیکن ہمارے ہاں تو اقتدار میں آکے کمرشل انٹریسٹ بڑھ جاتا ہے آپ کا کاروبار ترقی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب ان کا کاروبار ترقی کر جاتا ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں جو کاروباری ادارے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں پی آئیے کو دیکھ لیں ریلوے کو دیکھ لیں تمام اداروں کو دیکھ لیں بڑا کلیر ڈیفرنس فیل ہوتا ہے ڈاکٹر رسول بکشری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈیسیجن جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آیا کہ کانفرنس نہیں اٹینڈ کرنی اب باقی جو شعبہ جات سے لوگ ہیں جس طرح آرٹسٹ ہو گئے یا باقی لوگ ان کو بھی کیا اسی طرح کا بوائی کارٹ کرنا چاہیے جس طرح سنیما آنرز نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھارتی فلمیں نہیں چلیں گی پاکستان لیکن یہ ہمارے لئے مشکل فیصلے ہیں موڈی سرکار نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں جنگیں نہ ہوں خلفشدار نہ ہوں لیکن اتنا بڑے ملک کا وزیراعظم اتنی بڑی جمہوریت کا وزیراعظم وہ باتیں کریں جو کہ عام کسی چھوٹی ریاست کا تربراہ نہیں کر سکتا حکومت کا تربراہ نہیں کر سکتا وہ نفرت پھیلا ہے کہے میں پانی بند کر دوں گا اور کہے اور دہر ہے کہ وہاں پہ جو ان کے جانے والے ہیں یا ان کے حمایتی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے ان کی جو فلم مہمیکنگ ایسوسییشن ہے کہ پاکستانی اداکاروں کو انہوں نے نہیں رکھنا یہ تاثب ہے یہ نفرت ہے وہ کہہ کیا 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 دار ہے کیا سکتے گوئی سکتے ہیں کیا وہ پاکستان کی نمیندگی کر رہے ہیں وہ تو ایک جو میوچل کلچر ہے دونوں ملکوں کا کلچر ہے ثقافت ہے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور محبتیں بات رہے ہیں ان کو اگر آپ اس طریقے سے آپ نکالتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے ہمارے لیے ایک جبار ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اسی قسم کرویاں ان کے ساتھ اکتیار کریں میرا دل میں جائے گا کہ ہم ایسا کریں لیکن ہمیں مجبورت کرنا پڑے گا اور ہمیں پھر کرنا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر رسول برگ آپ نے ہمیں جوئن کیا نظرین جاتے جاتے ہمارے یہاں کے آرٹس یا ہمارے یہاں کے کھلاڑیوں کا ریپلائے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگوں نے دیکھا وہ ہمیشہ امن کا رہا اب آج بھی ہمارے جو آرٹس ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ امن چاہیے کلچرل جو ایک ایکسچینج ہے اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان لیکن دوسری سرحد پار سے جو ریپلائز آئے جو ٹویٹس آئے جو فیس بک کے اوپر باتیں کی گئی سوشل میڈیا پر باتیں کی گئی وہ جنگ کو جنگ کی چنگاری کو آگ میں بدلنے کی کوشش کی گئی یہ مائنڈسیٹ کا ڈیفرنس ہے ہمارے اور ان کے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے کہ جہاں مائنڈسیٹ ہے بڑے بڑے دعوے ہیں بھارت کے سرجکل سٹرائک کے دعوے ہیں وہاں کہاں بھارت بھی کی بلی بنا بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین بھارت اپنے فوجی کی رہائی کے لیے بہت زیادہ تڑپتا نظر آ رہا ہے کہا یہ کہ سرجکل سٹرائک کی اور سرجکل سٹرائک ایسی کی کہ ایک فوجی پکڑا گیا آٹھ فوجی ان کے جو ہیں وہ جا بھاک ہو گئے تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی گئیں لوجکل کنکلوزن کوئی نہیں نکل پایا کہ سرجکل سٹرائک آخر ہو کیسے پائی کل بھی ہم نے اپنے شو میں بتایا کہ سرجکل سٹرائک کے لیے بہت ساری ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں پھر یہ کہا گیا کہ پیرٹروپرز بھیجے جس کے بعد اس سے بھی یوٹرن لے لیا گیا اور کہا کہ جی نہیں ائر سپیس کی کوئی بائیلیشن نہیں کی گئی اب راجنات یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھارتی فوجی جو گرفتار کیا گیا پاکستان کے اندر اس کو چھڑوانے کے لیے پوری پوری کوششیں کریں گے لیکن نجیب بات یہ ہے کہ بھارتی سائیڈ پر واغا بورڈر پہ آج بھی دوسرے دن کل بھی سٹینڈز خالی رہے یعنی بھارت میں خوف پائے جاتا ہے برگیڈیر ریٹائیڈ سید گزنفر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی یہ جس طریقے سے فوج کا وہاں انہوں نے کہا سرجکل سٹرائک ہوئی اس کے بعد فوجی پکڑا گیا اب ان کا رییکشن کچھ مائلڈ نظر آتا ہے کہ جی ہمارا فوجی ہمیں واپس کرتے یہ کیسی سرجکل سٹرائک تھی کہ پکڑا بھی گیا فوجی دیکھیں ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے نقل کا شوق ہے امریکہ کی نقل کا شوق ہے اس حالات کے مطابق اپنی کاروائی نہیں کر سکتے اور یہ آرگومنٹ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ سرجکل ائر سٹرائک کے کوئی وہاں ثبوت مہیا نہیں ہوتے اور برگیڈر گزنفر صاحب نے اس سے پہلے کل کے پروگرام میں تفصیلاً یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور گراؤنڈ ٹروپس کا اگر استعمال ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اور جبکہ لائن آف کنٹرول کی اتنی بڑی فینسنگ ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس یا کسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو ہندوستان کی بات کو سپورٹ کر سکے ہاں سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں لیکن میری آرگومنٹ یہ ہے کہ کم از کم انڈیا نے بڑے واضح طور پر ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے سیز فائر وائلیشن کی ہے فائرنگ کی ہے سیز فائر کے اوپر اور اس پوائنٹ کو پاکستان کو بڑا واضح طور پر اٹھانا چاہیے کیونکہ ماضی میں دیکھا ہے واقعات ہوتے رہتے ہیں رات بھی ایک واقعہ ہوا ہے سیز فائر لائن کے اوپر تو ہمیشہ الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان والوں نے کیا اب ہندوستان اس چیز کو جب ایڈمنٹ کرتا ہے تو یہ بات پاکستان کو اٹھانی چاہیے یونائٹیڈ نیشنز کو بھی کم از کم ریکارڈ کے لیے نہ صرف یونائٹیڈ نیشن بلکہ جو بڑے ممالک ہیں ان کو ریکارڈ کے لیے انفرمیشن پروائیڈ کرنی چاہیے غزانفر صاحب کیا یہ بھارتی فورسز کی ناکامی نہیں تھی کہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی لائن ملک کنٹرول کو اور ایک بھارتی فوجی کو گرفتار کر لیا گیا اب وہ کہنے ہم اپنے بھارتی فوجی کو رہا کرانے کے لیے جتنی کوشش ہے وہ سکھی کریں گے ڈپلومیٹک کوشش ہے ڈپلومیٹک چینلز تو سارے توڑتے چلے جا رہے ہیں اب کس مو سے مانگیں گے اپنے فوجی کو باپس بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لائن آف پرنٹرول کی اوکر تین جگہوں پر جب کوشش کی گئی تھی تو دو جگہ پہ ایک جگہ پہ چھے فوجیز ہیں ان کو جو ہے وہ تارگٹ کیا گیا ان کی دیڈ بارڈیز ہیں وہ رائٹ ان کی بارڈر لائن پڑی تین وہ گھسیٹ کے لے گئے تین وہ دیڈ بارڈیز ہیں وہ وہی لائن آف کنٹرول پہ پرسوں پر چھوڑ گئے تھے اور وہ ایک نالا تھا جس کے تری وہ انفلٹیٹ کر کے آرہے تھے تو ان کو سراؤن کر لیا گیا تھا یہ اور جن دے وہ سکیلڈ باوٹ سکی لندے شورٹ آف دی ایک اور جگہ تھی وہاں پہ بھنبر کے لی کے انہوں نے کوشش کی وہاں بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پہ تین ان کی دیڈ بارڈیز ہیں وہ پڑی ہوئی تھی اور ان کی تصویریں بھی بڑی جلدی آئے اس کی آرہے آپ کو ریلیز کر دے گی لوکیشن بھی بتا دے گی دون لوکیشن بھی بتا دے گی تو یہ جو جیسے دوکٹراب نے کہا بڑا صحیح کہا کہ نقل کے لیے بھی اقل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک ایک خوبیا میں ہیں کہ جی امریکنز نے جس طرح ایک یونی لیٹرل پی ایم پی سٹائیز کا سٹرکٹر بنایا ہوا ہے تو یہ بھی ایسا ٹام کرنے اور دنیا کو بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان جو بھی ٹررزم کرتا تو ہم نے یہ ایسل کیا ہے لانچنگ پیڈ اب آپ مجھے بتائیے آپ بھی ایک سٹڈی کرتی رہتی ہیں کیا اقل یہ کہتی ہے کہ کسی چردس کا لانچنگ پیڈ جو ہے لانچنگ پیڈ آبیل مجھے مار والی بات جیگی نا ایسی چیزیں تو بیک گراؤن میں رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ جو جو آپ کی امی جیٹ جو لائن اف کنٹول ہوتی ہو تو سرویل ہو رہی ہوتی تیکنیکل ہوتی ہو رہی ہوتی اور ویسے کی ہو رہی ہوتی ہے اب دوسی جہاں تک فوجی کی بات آپ نے کی تو اس میں انٹرنیشنل رولز پر اگزش کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل رولز انٹرنیشنل رولز میں پھر ریپیٹ کروں گا ان ایڈوارٹنٹی دیورن دی ٹائم آف تیس تو اس کو آپ واپس کرنے کے مجاز ہوں گے اور وہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں تو ڈی ڈی ایم او اور آپ اس کو انٹرنیشنل انٹرنیشن کے بعد اس کو واپس کر دیتے ہیں اور ایسی منی بھی یونٹ کمانڈ کی ہے تو خزان پا صاحب ابھی نہ تو ان ایڈوارٹنٹ تھا حالانکہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی غلطی سے پار کر گئے جو بھی ایکشن ہے اس کو جیسے ڈاک شاہر نے کہا جو میجر پارڈ ہیں خاص طور پر جو امریکن جیسے سوزن رائز نے فون کیا تھا جی کمال ڈیویل کو بھی جہاں کیا آپ نے لانچنگ پیٹ پے کیا ترین کیا یہ پورے جو چیز ہے اور اس کی ہیپننگ ہے اور جو انڈیاں کلیمز ہیں وہ لوگوں وہ ہمیں ان لوگوں کو ڈیپلومیٹکلی دی اور یون کو اسے پارٹ آف دی چیز میں مجھئے کیا یہ جینیویر کے ڈیویر کے پر آف. کمال کی آئی سکر کی آئی سکر ہمیں مجھے ایکشن ہے برگیڈرر اگزنفر صاحب ایک اور چیز جو آپ کی توجہ کے لیے یہاں ضروری ہے کہ جو یونائیٹی نیشن کے ابزرورز ہیں جو ڈیویٹین فورٹی نائن سے کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں تو کام کر رہے ہیں لیکن انڈیا کشمیر میں انڈیا ہے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ان ابزرورز کو بھی یہ ساری باتیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ان کو نوٹس میں بھی لائے تاکہ وہ اپنے ریکارڈ پہ لاکر پھر یونائٹلی نیشن سیکٹری جنرل کو بھیجے آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا یاسم نے ایک سپیسیفک مشن ہے which is یونائٹلی نیشن یسٹی سنو رنیشن فر اینڈی اور پاکستان اس کا نام ہی اینڈیا اور پاکستان اے انڈیزو پیسی کن ہے وہ اس کا ہیڈکورٹر کو ہے پاکستان میں تو اس کا اے ایڈکورٹر آپ نے دیکھا سا've پرنڈی میں ہے اور اس کے دو ساتھ دو ساتھ ایک ہوتی میں ہے اور مجد فراباد میں ہے جہاں ووان پر سیٹلائی لڈکورٹرز آپ کہہ دیں فرورڈ پارڈڈی میں جو سریمagر میں ہونا چاہی تھا وہ انہوں نے ریمپ اپ کیا ہوئے ہیں تو یہ تو یونوں جب آپ یون کی بات کرتے ہیں تو وہ آرٹومیٹیکل یون کی سٹیپن فورس کے پاس جائے گا اور اس کو یون کی سٹیپن فورس کے بات یہ ایسیو جو ہے یا آمی جائے ہوئے تو انڈی میں بھی جمع کر رہے گی انڈے ہیں جے والیٹر ریپورٹ ابھی آج بانکی مویل کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی پیپر ہے کہ انڈیا کو چاہیے کہ یون کی سٹیپنگ مشن کو علاو کرے اور ہم بڑے بڑے ہم کنسرن ہیں کہ وہاں پہ بھی اس وائلیشن کے بعد جو انڈیا لاو نہیں کرتا تو یہ سبتہ ہے کہ یون کا مصر یہ ریالیز کرتا ہے کہ ایک آثورٹیٹیٹیو بورس جو انڈر بھی یون چارٹر بنائی اس کو بھی انڈیا وائلیش کر رہا ہے اب انڈیا کون کون سے کانون وائلیش کرے گا وہ تو ایمن رائیس کے کانون وائلیش کر رہا ہے یارہ جو وہاں پہ ایمن رائیس کی وائلیشن جو رلا لگے ہیں اس کو یونیتی نیشن کی ایمن رائیس اور میں جو موڈی ہٹلر کو فالو کرتا ہے نسلیں موڈی ہٹلر سے کون سا کام ہے غزنفر صاحب وہ بھی تو ہٹلر پارٹ ٹو ہے میں ہی کہہ رہو نا وہ پاسشت بنیادی طور اس کا دیسی برشن ہے اس کا جو ہے وہ مطلب ہے ایک جسٹورٹڈ ورژن ہے صحیح اچھا اسکری صاحب ایسے شخص کو جس کا مائنڈ ہی جنگ جوانا ہے جس کو انسانیت کی کوئی فکر نہیں ہے جس کو صرف اور صرف ریلیجن کی بیس پر لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی عادت ہے جب سے وہ گجرات کو اہیڈ کرتا تھا تب سے ایسے شخص سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کشمیر میں کسی بھی طریقے سے کچھ بھی چیزوں کو میلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں یا پھر جو بائیلیشنز کرتا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں وہ تو ان کے اپنے سیاستدار مایا وطی صاحبہ بھی تو کہتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے جنگ لگانا چاہتا ہے اپنے الیکشنز کے لیے ایسے میں اگر بھارت کی جانب سے فوجی واپس کرنے کی ڈیمانڈ بھی کی جائے تو پاکستان کا ریاکشن ڈپلوماتکلی کیا ہونا چاہیے دیکھئے ہمارا خیال یہ تھا کہ جب وہ گجرات سے نکل کر انڈین جو گجرات سٹیٹ ہے اس سے نکل کر جب وہ ان کے یونین لیول جس کو پاکستان میں فیڈرل لیول کہتے ہیں دہلی میں آکے پورے انڈیا کی حکومت کریں گے تو ان کی سوچ میں اسی طرح وسط آئے گی اور کم از کم ہندوستان کے اندر جو ہے جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ معاملات جو ہیں بہتر ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جو محدود سوچ اور تنگ نظری کا جو فلسفہ تھا وہ انہوں نے جا کے آل انڈیا لیول پہ بھی انفورس کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے اس میں بھی اور خاص کر پاکستان کی طرف بھی وہی جذبہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا جو ہے نظر آیا جس کی وجہ سے ہندوستان کے اپنی معاملات اور مشکلات بڑھتے ہیں اگر ہندوستان نے ترقی کرنی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ بارڈر پہ سکون ہو بارڈر پہ امن ہو بارڈر پہ صلاح صفائی کا ماحول ہو تب ہی جو ہے ترقی کے اپرچونٹیز بڑھتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر طرف کئی نہ کئی محاص کو کھولے رکھنا اور کہیں نہ کہیں جھگڑوں کو چلاتے رہنا اس سے جو ہے محلے کی پولٹکس تو چل سکتی ہے لیکن ملک کی پولٹکس یہ وارنٹ نہیں کرتی اس کی وجہ سے ہندوستان کی بڑی جماعتیں بھی ان پہ تنقید کر رہی ہیں صحیح گزنفر صاحب دو چیزیں تھیں جس کی بیسیس پہ ناریندر موڈی نے الیکشنز لڑا ایک ایک ایکنومک سٹیبلیٹی ایک پاکستان مخالف باتیں تو ایکنومک سٹیبلیٹی آنے میں تو ٹائم لگتا ہے وہ تو سلو پروسس ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ قویق سپورٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ محاذ کھڑا کیا گیا یا بالکل کوئی سپورٹ بھی نہیں بلکہ ایک امپریشن اور ایک جو موڈی کا جو انہوں نے اس کا دی تیوی کو انٹرویو دیا تب بیفور بکامنگ دی پرائمیسٹر کہ جی میں جب میرے دور میں کوئی ایسی بات ہوگی میں تو خطوخات میں لکھتا ہوں میں تو چڑھائی کرتوں گا اب وہ چیزیں بغیر سوچیں جن کے جو بیوکوپ لوگ کرتے ہیں جن کے جو جو احمد آقل سے پیدل لوگ چیزیں کرتے ہیں جب اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کو سپورٹ کرنا جائے اس کے لیے آپ کو اور بار اہم کانا اہم سامرات کرنے پڑتے ہیں تیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک جوٹ کو چپانے کے لیے آپ کو سو جوٹ بولنے پڑتے ہیں تو وہی طریقہ کار یہاں آپ کو ہوتا نظر آرہا ہے اب آپ دیکھئے کہ ٹھیک ہے وہ امریکہ ان کے پیچے کھڑا ہوا ہے اس پیمپرنگ دیم اور اس کی وہ پیمپرنگ پی جو ہے وہ ایک لیے کے کسی کیزو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا اس نے اپنے مرک کے لوگوں سے یہ واضح نہیں کیا کہ میں آپ کو ایک نامک امنک سیشن بھی لے کے آؤں گا وہاں پر ایک سکر ڈیولپ ہوگا تو کیا چیز مجیز کیا بنا اس کا وہ 23 فیصد لوگ جو ہے وہ تو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں انڈیا کے اندر ہمارے سے ڈھائی گناہ زیادہ ان کی پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں لوگ لیکن دونوں سائیڈز کا موازنہ کریں ڈاکٹر صاحب تو ہم لوگوں کو لگتا ہے جیسے ہماری یہاں کی سائیڈ پر چیزیں مختلف ہیں وہاں چیزیں مختلف ہیں اب بات کریں اگر دونوں سائیڈ کی سیچویشن کے حوالے سے تو یہاں ہمارے آرمی چیف آتے ہیں ناظرین اور آ کر لاہور میں جو کہ سرحت کے بلکل ساتھ ہے وارڈر کے بلکل ساتھ ہے وہاں آ کر گیرزن اکیڈمی کے اندر اپنے فوجیوں کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ آپریشنل تیاری مکمل رکھیں لیکن دوسری سائیڈ پر انڈیا میں ایویکیویشن شروع ہو جاتی ہے بھارتی پنجاب اور ساتھی کشمیر کے مقموزہ کشمیر کے کچھ علاقے گجرات کے کچھ علاقوں سے لوگوں کو بیس ہزار افراد کو ایویکیویٹ کیا جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا ڈیفرنس لگ رہا ہے ہمارے یہاں دلیری کیا جا رہے ہیں بورڈر کے قریب ایریاز گیا اندر آیا جا رہے ہیں وہاں آرمی چیف آ رہے ہیں اور دوسری سائیڈ سے شہریوں کو بھی ایویکیویٹ کیا جا رہے ہیں کیسے موازنہ کریں دیکھیں یہاں پہ جو ہے خود اعتمادی کا مظاہرہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے کامبیٹ ٹریننگ سینٹر آتے ہیں پھر وہ ایک آرمی گیریزن سکول میں جاتے ہیں جو وہ گفتگو کرتے ہیں وہ ایک خود اعتمادی کا مظاہرہ ہے ہندوستان کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فلیگ اتارنے والی سرمنی بند ہو کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں یعنی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا نیشنلزم پرموٹ کر کے باہر کا خطرہ بتا کر اپنے ڈومیسٹک نیشنلزم کو پرموٹ کر کے یہ پوسیبیلٹی ختم کر دی جائے کہ کوئی آپ کی پالیسی پر تنقید نہ کرے کیونکہ ہندوستان میں جتنی سینٹر لیفٹ آف ڈی سینٹر اور مارکسسٹ پارٹیز ہیں انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ہے لیکن اب انہوں نے نیشنلزم کا الٹرا نیشنلزم کا انتہا پسندانہ نیشنلزم کا ایک اتنا بڑا جن کھڑا کر دیا ہے جو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ایک سٹیپ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آپ کی مخالفت نہ ہو دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے وہاں بارڈر پہ گاؤں خالی کرنے سے بارڈر پہ کچھ ایکٹیوٹیز کو کم کرنے کچھ کو پڑھانے سے پاکستان کے اندر پریشانی ہوگی پاکستان پہ ایک دباؤ آئے گا پاکستان میں ایک خوف پیدا ہوگا یہ جو خیالات ہیں یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں کیونکہ ایک جو بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے مغرب کا وہاں انٹریسٹ کیا ہے بنیادی طور پر مغرب کا ہندوستان میں جو انٹریسٹ ہے وہ اقتصادی ہے چاہے اسلاح بیچنا ہو چاہے وہ ٹریڈ ہے اب امریکہ کی مغربی کنٹریز کی جو ملٹی نیشنل کورپریشنز ہیں انڈیا میں بہت انوالف ہیں اور بزنس پوائنٹ ویو سے اور کورپریٹ کا جو سیکٹر ہوتا ہے اس کا انٹریسٹ ہوتا ہے کہ پیس ہو امن ہو وہ چاہیں گے پاکستان سے تجارت کرنا لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مودی صاحب اپنے ہی پاؤں پہ کل ہڑی ماریں گے اچھا کہ زنفر صاحب کی طرف آؤں گی کوئکلی اگر زنفر صاحب اس بات کا آنگے گا ویسٹ صاحب کی بات کی جاری ہے تو ویسٹ میں ہی ان کے اخباروں کے اندر انڈیانز لکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی غلط کر رہے ہیں انڈیپینڈنڈ ہفنگٹن پورٹ کتنے ہی اخباروں کے اندر بھارتیوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھارت کے لیے غلط ہو رہا ہے یہ بہت تو غلط رہا ہے لیکن اگر آپ کی چیزیں سٹیبلائیز ہی ہوں گی تو ٹریڈ چل سکے اگر آپ کی چیزیں سٹیبلائیز ہی ہوں گی تو ایکانومی چل سکے یہ وار ایکانومی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تن بھی نیشنل اکانومی بھار اکانومی جی ہوتی ہے تو سکر اپ پوٹنشل کو گیر اپ کرنے پر لگائی گا اب جنہوں نے دیاد خالی کروائے ہیں یہ ان کے ایک انٹینشن ان کے ایک پلان ہے پلان یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ دیا دینا تھا کہ سردیکل سٹیبلائیز ہوں گی ہم کر رہے ہیں اور پاکتان بھی ریٹالییشن آئے کہ پاکتان اگرائیز ہے تو ہم لوگوں پہٹا رہے ہیں تاکہ ریٹالیٹی سے جو ہے وہ کوئنسائید نہیں کر رہے ہیں ان کے اپنی فوج کی جو سٹیٹپنٹ ہے اس سے کوئنسائید نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو چیزیں بھارت کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ تو لوگ بائے کرتے ہیں ابھی لوگ بائے کر لیں گے فسٹیج انٹریس سے امریکن بائے کر لیں گے لیکن ایکچولی جو چیزیں گراؤن پر لکھا رہی ہیں وہ پاکتان لگر اپنے مقدمہ چیز کیا تو وہ چیزیں بھارت کے لیے فائدہ مند سابش نہیں ہوں گے بھارت کے غریب عوام کے لیے سپائدہ مند سابش نہیں ہوں گے ٹھیک ہے غزان فر صاحب بہت چکری آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر رسانس بہت چکری آپ نے ہمیں جوئن کیا لیکن بھارت یہ بات سمجھے کہ بھارت اپنے ہی شہریوں کے لیے خوف و حراس پھیلا رہے ہیں ہمارے تو آرمی چیف آ کر بورڈر کے بلکل قریب سے ہو کر چلے جاتے ہیں اور وہاں جو ایویکیویشن چل رہی ہے وہ بھارت کے اپنے شہریوں میں خوف و حراس پیدا کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو کمانین ہیں اس کی وائلیشن اپنے کانسٹیوشن کی وائلیشن کب تک کرتے چلے جائیں گے مجھے تو اس بات پر بھی افسوس ہوا کہ بھارتی فوجی جنہوں نے بھارت کے لیے جان دی ان کی ڈیڈ بوڈیز پڑی رہی ان کی فیملیز کو کیا جواب دے گی بھارتی حکومت یہ بھی سوال ہے ہمارے آج کشوں سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ